ہی گائز اسلام علیکم اور الحمدللہ میں ناہد ہوگا ایک دم فریش ہو گیا ہوں آج شببہ رات بھی ہے آپ سب کو شببہ رات بہت 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 مبارک ہو فیرد کی رات ہے اللہ نے الحمدللہ پھر سے تی پیاری رات ہمیں نصیب فرمائی الحمدللہ اور اس رات میں جاگنے کا بہت سواب ہے حدیثیں اس میں کیا بلتا اپنا کتابوں میں لکھا ہے علماء کرام فرماتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ اس رات کی فضلت یہ ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر اس سے زیادہ اللہ پاک جہنم سے آزاد فرماتا ہے اتنی پیاری رات نصیب فرمائی ہے ہمیں تو ہمیں اس رات میں استغفار کرتے رہنا چاہیے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے اور بزرگوں کے نام پر عصال سواب کرنا چاہیے اپنے محروم مرہوم مرہومہ جو بھی ہمارے کھاندن میں انتقال کر گئے ہیں ان لوگ کے لئے عصال سواب کرنا چاہیے اللہ پاک مجھے بھی اور آپ لوگوں کو یہ سب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رات میں جا کر اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس رات میں حلوہ بھی بنتا ہے تو حلوہ بنائیے جو بھی میٹا ہے وغیرہ اس پر سب فاتحہ دلا کے سب بزرگوں کے نام پر عصال سواب کیجئے مارے حضور کے صدقے تفیل میں تو الحمدللہ میں تو بہت خوش ہوں کہ اللہ نے صحیح میں بہت بہت اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں ظاہر نہیں کر سکتا الحمدللہ انشاءاللہ دیکھئے شام میں فاتحہ کا اپنا تھوڑا انتظام کرتا ہوں میں اپنے گھر میں ہی نہیں انشاءاللہ اور الحمدللہ اللہ نے اتنا اتنا سمجھ لو اتنا مجھے نواز آئے کہ میں فاتحہ اپنے گھر میں خود ہی کر سکتا ہوں کسی کو بلانی کے ضرورت نہیں پڑتی ہے مجھے یہ گھائیس سیل لے گھر آ گیا تھا ہمیں میری گھڑی بند ہو گئے تو چلو فٹا فٹ گھڑی میں سیل ڈال دیتے ہیں اور چالو کرتے ہیں رکے ہوئی گھڑی کو صحیح میں اگر گھر میں گھڑی بند ہوتی ہے نا گھائیس تو کچھ بھی کچھ بھی کام ہوتا ہے جیسے کہ صبح میں اٹھتے ہیں تو گھڑی سب سے پہلے گھڑی پر نظر جاتی ہے کتنے بج رہے ہیں اور اگر آلارام لگا ہے آپ انہیں تو آلارام بار بار بند کرتے ہیں لیکن اٹھتے ساتھ اپنے وہ گھڑی چاہیے چلو میں سیل کھول دیوں نکال دیا ہمیں ڈالتے ہیں اس وہ گھڑی میں فٹا فٹ گندی ہو گئی صاف کرنے گا چلو ہوئی کیا بھئی ہاں 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 چلو ہو گئے چلو ہو گئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلو اچھی باتیں اچھے دن میں گھڑی بھی چالی ہو گئے ماشاءاللہ کتنے بج رہے ہیں ساڑھے بارہ ہو رہے ہیں تو اس پہ ساڑھے بارہ بجھا دالتا ہوں میں فٹاک سے بارہ ٹھٹی ٹو ہو رہا ہے ٹھٹی ون ٹھٹی ٹو سیئے 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 یہ ایک نمبر چلو بھا واپس لگا دالتے ہیں اس کو ادھر پی جہاں تھی بات پرفیکٹ دیکھئے پرفیکٹ ماشاءاللہ ایک نمبر دیکھ رہی ہے اور گائز یہ آئینہ نام مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کہاں لگانے کا ہے اس کو کیونکہ ایسی کوئی جگہ دیکھیں نہیں رہی ہے جہاں پر وہ سیٹ ہو تو اببہ سے آئیں گے نہ تو اببہ سے پوچھنا پڑے اببہ اتنا بڑا آئینہ کہاں لگائیں گے تو یہاں تو کیلنڈر اس کے باجو میں گھڑی ہے اس کے باجو میں فریم ہے اور سب یہاں پر سمجھ لو کہاں رکھنے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اببہ کے آنے کے بات ہی پتا چلے گا کہ اس کو کہاں سے آئٹ کرنے ہے ورنہ میں کر لیتا تھا ابھی اور ابھی ساڑھے بارہ بچ چکے ہیں ابھی زہر کی آزان ہو جائے گی تو میں جاؤں ہوں زہر کی نماز پنچہ اور شبے برات کی رات اللہ سے کر کے ہمارے لئے بھی دعا مانگی انشاءاللہ سب کو اللہ سلامت رہے اور جتنے بھی لوگ مجھے دیکھتے ہیں تیار سپورٹ کرتے ہیں اللہ پاک آپ لوگوں کی نیک جائز تمنہ کو پورا فرمائے اور ابھی میں نکلا ہوں سات نمبر کے لیے ایکو مائک لینے کے لیے جو شبیق بھائی کے پاس ہے نا وہ ہی لینے جا رہا ہوں چلیے دیکھتے ہیں دکان کھولی ہے یا نہیں کیونکہ آج تو میرے کہاں سے مشکل ہے کوئی دکان کھولا پھر بھی آکے چیک کرتے ہیں یا یہ جگہ کو دیکھتا ہوں میرے سکول یاد آجاتی ہیں پورا ٹوڑ گیا حفاظ کیا مائے مارکٹ دکان تو کھلی ہے بھائی یہ دیکھتے ہیں شبیق بھائی یہی کا راستہ بولیتے ہیں مجھے اتنا دور جا کے کچھ فائدہ نہیں ہوا جو دکان سے مجھے شیز لینے تھی وہ دکانی بند ہے اور ابھی ہو گئے زہر کی اذان ملتے ہیں زہر کی نماز کے پاس اسلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ میں آگیا زہر کی نماز پڑھ گے اور ماشاءاللہ اتنا مست لگا نمازیوں کا حجوم مطلق اتنے سارے لوگ تھے میں موائل گھر پر چارجنگ پر آگیا تو اس وجہ سے دکھانے نہیں پایا ماشاءاللہ بہت ہی خوشی ہوگی ایسی رونک پھر سے آنے والی ہے رمضان میں نمازیوں کا حجوم اور وہ افتاری روزہ وغیرہ روزہ دار سب آئیں گے نماز پڑھنے کے لئے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا موحول ہونے والا ہے پھر سے ماشاءاللہ تو اس کی آمد ابھی سے سمجھ لو شروع ہو گئی ہے تو ابھی میں آگیا زہر کی نماز پڑھ کے الحمدللہ اور آتے آتے لے لیا تھا میں نے یہ بیر کا پتہ اسلامی زندگی میں لکھا ہوگا ہے کہ کیا بلتے ہیں اپنا شبے برات کے دن سات بیر کا پتہ ہلکے گرم پانی میں جوش دے کر نہائیں گے تو گسول کر کے نہائیں گے تو انشاءاللہ اس سے سارے سال جو بھی جادو ٹھونا ہے اس سے حفاظت ہوگی تو آپ لوگ بھی اس عمل کو ضرور کیجئے اور دعوتی اسلامی مدینی چینل اردو لائب دیکھتے رہیے اس کے اوپر اس کے مطلب ادھر پہ سب وظائف وغیرہ سب یہ جو بھی فضیلت ہے تو ادھر پہ وہاں پہ بتایا جاتا ہے ماشاءاللہ تو چلیے ابھی مجھو بہت بھوک لگ رہی جا رہا فٹا فٹ کھانا کھانے کے لئے شبانہ بھائی کے گھر پہ تو چلے چلتے آپ لوگ بھی لگے چلتا شبانہ بھائی کے گھر پہ تو گائز میں آگیا شبانہ بھائی کے گھر پہ ماشاءاللہ راہے یہاں پر بجائیں یہ نہیں روک اس پرگل اچھا اور کیا بھالتے بھائی کے کیا کیا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے کیا گھرے کھلا رہی یا تو کوپی لٹ آیا جاؤ دو منٹ کلے پاس کیا بھول رہے سلام علیکم ویلکم ہو گیا یاختر شیك ریک میں ابھی میں بچے اور اس کا کھ لگا رہی گا اس کو آج کھانے میں کھانا ہے ماشاءاللہ یہ پلاؤں میں کھاؤں گا بھائی ہاک کا ایک نمبر کیا پیارا بناتے ہیں یہ ہے ڈال یہ ہے چاول میں بھی سوچ رہا ہوں یوٹیوب پہ نا ویڈیو دیکھ دیکھ کے گھر میں بھی کھانا کھانا بنانا سیکھوں صحیح میں بہت سمجھ لوگ بہت کھانا بنانا سیکھنا آرام سے دماغ تو ہے اپنے پاس چاوال لے کر رہیں گے اگرام کریں گے پہلے چھوٹے چھوٹے چیز ہوں گا پہلے ڈال چاوال سے شٹارٹ کروں گا انشاءاللہ چاوال تو آتا ہے بنامی کے لیے پھر اس کے بعد میں ڈال بنا ہوں گا دیرے دیرے اس کے ڈال کے اندر کھا کھا ڈالتے ہیں ارے ریسیپی تو دیتے ہیں نیا دو دو گھر میں ریسیپی والے چینل ہے ٹینسہ نہیں نہیں ہے مجھے چینل سبسکراب کر کے رکھا ہوں اور دیکھوں گا بعد میں ٹھیک ہے ڈال چاوال کی ایسی ایسی ریسیپی دینا تو سب سے پہلے ڈال چاوال سے شٹارٹ کروں گا انشاءاللہ پھر اس کے بعد میں اور دھرے دھرے سیکھیں گھر پہ کھانا بنانا تو چلیے گائز میں جا رہا ہوں آسیبہ بہابی کے گھر پہ کھانا کھانے کے لیے تو یہاں پر ہمارا کھانا کھانا کینسل ہو چکا ہے تو پڑا پڑ ملتے ہیں شپک بھائی کے گھر پہ اور آپ لوگوں بھی ملاتے ہیں آپ آپ تو چلیے آپ لوگوں بھی لے کے چلتا ہے شپک بھائی کے گھر پہ چلیے آپ لوگوں بھائی جیسے میں نے نات بند کر دیا تھا چلیے آپ لوگوں بھائی جیسے میں نے نات بند کر دیا تھا چلیے ملتے ہیں صل اللہ حافظ اور اوفیشنل بلوگر آ گئے السلام علیکم خیریستے ارباز بھائی خیزان بھائی خیریستے 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 سنای خیریستے 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 تو چلو آپ آگے واجب میں ہم اپنے گھر کا تام خود کر لیتے ہوئی بہت اچھی بات تو ماشاءاللہ یہ ایک نمبر بھائی شبیب بھائی کی طرح ہے میں اچھی باتیں بھائی چلو ٹھیک ہے تو گائیز ہمارے پاؤ واسطہ بھی آ چکے ہیں کیا لکھ رہا ہے بیر کا بتا لکھ رہا ہے ماشاءاللہ ہی لو چلو اچھی باتیں بھائی آ گیا بیر کا بتا بھی تو پھٹا پھٹ ہاتھ ہو لیتے ہیں او بھائی سبسکرابر لوگ کو اچھا اچھا ہو دینے گا کیا بھولتے ہیں بھائی بھلوگ تاکہ ایک دم انٹریس سے دیکھے مبائل مبائل دلانے کیا ہے مبائل شکل رہا ہے امیرے مبائل شکل رہا ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور گائز دیکھئے سامنے کا روم کیا ماشاء اللہ اکدام پیارا بن گیا ہے پچھلی بار دکھایا تھا آپ کو پورا کھنڈر تھا لیکن اب یہ ایک نمبر بن گیا تو الحمدللہ میرا خانہ مگرہ سب کھا کے ہو گیا تو گائز پھر ایک اور باہر جا رہا ہوں سات نمبر ابھی اس بار میں سائل کو لے کر جا رہا ہوں دیکھو سامنے ہمارے سائل بھائے تو سائل وائلیکم السلام سائل بھائے کو بھی کچھ چیزیں لینی ہے اور مجھے بھی کچھ چیزیں لینی ہے تو چلو دیکھتے ہیں اب بھائی ساپ دکان پر آئے ہیں کیا نہیں تو فٹا فٹ چلتے ہیں سات نمبر اور لے کر آتے ہیں مائک کیا ہو حضرت سوپے سے دوسری بار آیا ہوں میں گائز یہاں پر لیکن بھائی ساپ کی دکان بندے شاید آج چھٹھی کر لیا ہے تو چلو پھر واپس مو لٹکا کے چلتے ہیں گھر پہ ابھی دائرے کلی آئیں گے تو یہاں سے ہم لوگ جا رہے سائل بھائے جو تم کو لے چاہیے تھے لے لیے نا لے لیے سائل بھائے خواہ لینے آئے تھے تو چلو یہاں سے فٹا فٹ چلتے ہیں ابھی گھر پہ اب نہیں آؤں گا اب دائرے کل آؤں گا کلی بھرسو آؤں گا تو ہو گئے ہے اثر کی آذان چلیں ملتے ہیں نماز کے بعد اسلام علیکم گائز تو ابھی جشت اثر کی نماز سے فارق ہوا بھار نکلے ہیں اور ابھی جانا ہے بہت سے جگہ فاتحہ دنے کے لیے تو اتنے فون آ رہے مجھے کہ میں ایک دم کنفیوز ہوگا کہا جاؤں صحیح میں ایک دم کنفیوز ہوگا کہا جاؤں کہا نہیں تو ابھی ایک دوست آ رہے ہیں مجھے لینے کے لیے کلی بھرسو کلی بھرسو کے پاس میں تو سب سے پہلے ادھر پہ دیتے ہیں فاتحہ جا کے جو اس کے بعد میں دیکھیں گے اور کالائن باز سب کے مطلب سب کے گھر پہ جائیں گے انشاءاللہ فاتحہ دینی کے لیے اور کیا بلتے ہیں سوڈان بھائی یہ ہمارے سوڈان بھائی ہے والیکم اسلام بہت دن کے بعد ملے بھائی تو اور سمبر لو شب برات رمضان ایسی چیز ہے نا کہ بیچھڑے ہو کو بھی ملا بھائی تو اور اید اید تو رمضان بھائی آتی ہے نا تو ہمارے سے بیچھڑ گہتے ہیں مل گہتے ہیں بھائی اید تو ایک جگہ تو فاتحہ دلہ کے ہو گیا اور ابھی میں جا رہا ہوں دوسری جگہ تو الحمدللہ میرا سب جگہ فاتحہ دلہ کے ہو گیا اور ابھی ہو گئے ہیں مغرب کے حزان تو جا رہا ہوں فڈا فٹ نماز پڑھنے کے لیے ملتے ہیں نماز بار مگریب کا ڈائیم جواد کڑی ہو رہی ہے تو السلام علیکم گائز جشٹ ابھی وعلیکم السلام جشٹ ابھی مغرب کے نماز سے فارق ہوئے ہیں اور کیا بولتے ہیں اپنا جو شوے برات کی نماز ہوتی ہے مغرب کے نماز کے بعد چھے رکات سورے یاسین کی تلاوت ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا لگا اور دیکھئے ہمیں رمضان کا کارے بھی مل چکا ہے اور پہلا رمضان ہے تیویس مارچ کو ماشاءاللہ تو بہت ہی اچھا لگا بہت اچھا لگا ہے موسیقی 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 خورتہ پجام پہنکے والیکم السلام خورتہ پجام پہنکے ایک دم مست بنگا ہے ایک نمبر کیا بلدے ٹوپی تو نہیں ہے دوکھو فیلال یہی رکھی ہوئی ہے باقی سب ٹوپی پتا نہیں کہ گئیس ابھی نا ہو گئی ہے عشاء کی احزان تمہیں جاروں نماز پڑھنے کے لیے آج نا شبہ برات ہے تو مسجد میں نات وغیرہ بھی پڑھنی ہے تو انشاءاللہ میں نات بھی پڑھوں آپ لوگوں سے جتنا ہو جائے کہ شاید ہوگی سبحان اللہ دل جک بگا دیئے ہیں دل کھلا دیئے ہیں قسرات بھچر دیئے ہیں قسرات بھچر دیئے ہیں خونج بسا دیئے ہیں السلام علیکم guys الحمدللہ ابھی جشت مسجد سے سمجھ لو بھا ساڑے دزوئے تو ابھی جشت مسجد سے بھارائیوں ماشاءاللہ میں نے بھی نار پڑا تھا چمک تس سے پاتے ہیں سپا آنے والے میرا دل بھی چمکا تو چمکانے والے کیسا میں موبائل میں دیکھ کے پڑھا ہوں تو اس حجے سے ویڈیو بنانے ہیں کسی کا سامنے موبائل بول رہا تھا میرے دوست لوگ بھی تھے نا سامنے تو لوگوں کو بول رہا تھا کہ بھائی تمہارا فون ہے تو تھوڑا سی شوول لے لو میں کو بلوگ میں ایڈ کرنے والے بھائی فون نہیں نہیں لکھنا چلو ٹھیک کوئی بات نہیں انشاءاللہ کر نیکس چاہم کبھی ایسا پڑھنا ہو تو میں آپ لوگوں سے ساتھ ضرور شہر کروں گا یار اتنے لوگ تھے نا سامنے مسجد کے اندر میں جیسے نات پڑھا سب لوگ کو سامنے دیکھا ہے کہ تم گھوڑا گیا لیکن پھر بھی ماشاءاللہ بہت اچھی نات پڑھا تو ابھی جاشت آیا ہوں میں موسیل بھائی گھر پر کھانا کھانے میرے بھائی لگ بیٹھے لیے آپ میں چاہوں بلتے ہیں کس سے بات کرگی اببہ اببہ سے جنو ننگے مونگے دو ہوں کس نے کہا ہے بابو اتو ارے ماں او ماں اچھا دو ارہا آپ لوگ کو شبے برات بہت بہت مبارک ہو انشاءاللہ کہ ہم لوگ خانا ہو گرہ خان کے بارہ ساڑے بارہ یا اس سے پہلے بھی جا سکتے ہیں چارکوب قبرستان تو شبے پرات کے دن میں پورا قبرستان کو جو ایک نمبر پر ہے ایک دم سجایا جاتا ہے تو انشاءاللہ میں اگر جاؤں گا وہاں پر ہم لوگ کو جانے والے ہیں تو جاؤں گا تو ایسا سجایا ہے وہ آپ لوگوں میں ضرور شیئر کروں گا تو ایسے ہی بنے رہیے میرے ساتھ میں تو گائز ابھی بچ چکے ہیں رات کے بارہ تو بتانے گا نا تو پبلی کو تبھی تو سمجھ میں آئے گا تیر ف merge یہ ٹا رہے تو کب رہے ہیں کیا ہونکہ یہ ہوسلام لیٹ کیا ہے تو اس کے چکر میں ہم لوگوں وہ لوگوں کہتے ہیں گھٹکے کے چکر میں ہم لوگ ایسے علیہ ملکہ پر آئے گا گ�ٹکے کے چکر میں ہم لوگوں کہتے ہیں کیو ہے چلئے آپ لوگوں کو لے کے چلتے ہیں خوب ہوسکا تھا پہلے تو جائیں گے گے پیٹرول بنائیں گے چلا گا چا بلا تو گھائیز دیکھیں ایک دم ماشاءاللہ کی پیاری سجاوٹ ہے میں سجد مدرسا ہے مجھے تاج شریع کی ایک نمبر ماشاءاللہ 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 ہم پر مدرسا ہے ہمیں دیکھا ہے چلو گیا ہے ایک نمبر اب یہ تو بہت کم ہے چار کبکہ دیکھنا سید جب ہم لوگ جا رہے ہیں کبرستان ایسا نمبر ہم لوگ سب سے پیٹرل ہم میں سب سے بڑا پیٹرل تو کھڑا نللہ پیٹرل یہ نللہ پیٹرل نہیں ہے پیٹرل کا پائپ ہے اس پیٹرل پم بھی دیکھو نا کیا دھوم اچھی ہے ہو گیا چلو لائیڈر چلتے ہیں کبرستان کھٹاپٹ بہت ہی لائے ہاں 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 اگدام بر بر آگے نکالے چلو لائیڈر چلتے ہیں کبرستان میرے خیال سے بھیڑ بہت بہت کم ہوئے لائے گی ہے ہاں سارے بارہ بچشکیں ہیں دیکھے ہیں اور زیادہ تر تو باگ پہ گھومنے والے بھتاکنے والے ہی نکلے لائیں گے ہاں یہاں مستا یہاں زیادہ تر سمجھتے ہوگے اللہ حمال بہت سب سے زیادہ تو گائیز دیکھئے چار کو کبراسان وہاں پر آ رہا اور ہم لوگ ادھر ہی اتر گئے ہیں اور بھیڑ دیکھیں آپ بہت لوگوں میں بہت لوگوں میں بہت لوگوں میں یہاں پہ روڈ کا کام بھی چاہتے ہیں تو یہاں سے ٹرافک اور جمیں گی ہاں لگا دیدری بس ہو گیا اور دوڑا کے کر دو یہ ٹرک ابھی نہیں جائے گی صبح میں جائے گی ماشاءاللہ نات چلی بھی بجی جا رہی ہے مہاں پر گمبت نظار آ رہا ہے ماشاءاللہ تو چلے روڈ گروس کرتے ہیں بھائی ایک متعد ہمائے تو چلے روڈ گروس کرتے ہیں ہم حفظ کر회 curu berter ہماری وہ اسی بلوکیں ادھر پہ لگے ہوئے بھائے میں آگے چلتا ہوں تھوڑا یہ لوگ پیچھے چھوڑ دیا بھائے میرے کو آ رہے نہیں ہیں ٹھیک ہی تو یہاں سے لے رہے ہیں پھول چل تو یہاں پڑ دیکھو چھائی بات رہے ہیں سب کو تو ہم لوگ ابھی اسی یار ہے تھوڑا سی آگے ادھر پہ راہنڈ لاؤ گے پھر واپس واپس نہیں جائیں گے پہلے اپنے اپنے اینٹری مارے نہیں چاہتے کو برستان میں ہم لوگ یہاں پہ دھو گو گائز پھول ڈوبی بھی رکھی ہوئے ہیں یہاں پہ پھول ہے ماشا اللہ یا لوگ پاڑ پاڑ چھوڑ کے بھاگ رہا میکو چلو 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 وہاں جائیں گے میگو نا دعوات اسلامی کا دکھ رہا ہے ہاں ہاں ہرہ میں دلی بھائی ہے دیکھتے کون سے بھائی ہے میں پہچانتا ہوں شاید اللہ پا کے آخر ڈبی سونت اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز پڑھتے رہے یہاں تک شکا ہو گئی ہمارے آقا اس رات پہ اس طرح بنا دیتے اس طرح عبادت کا معموہ تو چلو موسیقی 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 اگر آپ کے دو ہمیں وہاں پر جو بیانات چل رہے ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے گھر پر چلتے ہیں تو گائز میں پہنچ گیا تھا گھر کے پاس اور میرے گھر پہ نا میں جب چار کو کہا تھا تو تالہ مارکہ گیا تھا تو چاوی میرے پاس ہی تھی تو اببہ شفیق بھائی گھر پہ میں نے فون کیا اببہ کو تو آرے پڑا پہ ان کو چاوی دے دیتا ہوں اور دیکھیں سامنے مسجد ہے تو ساہل بھائی اور میں جائیں گے انشاءاللہ مسجد میں مسجد میں ہی دیں گے فجر کی نماز تک ہاں بھئی انشاءاللہ تو گائز ابھی چار بچ کے آٹھ مینٹ ہو رہے ہیں مسجد میں صرف بچے لوگے دیکھو سلام علیکہ